ہماری دوائے کہ ہمیشہ خوش رہا ہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نام رحمان انوار اور میں ہوں محمد اور میں ہوں افریق بار اور دیکھنے جا رہے ہیں ایپسوٹ 309 کا پارٹ 2 تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں کیم تو مہا دیو کو کیلاش پرویش نہ کرنے دینا کیا اوچیت ہے کیا یہ مہا دیو کا اپمان نہیں ہے سکھی دام پتے جیوار کی ساتھ ایسا بیوار کرنے کی اوچیت ہے سر و پرطم آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مہا دیو کا کوئی بھی اپمان نہیں کر سکتا اور دوسرا آپ کو مہا دیو اور دیوی پاروٹی کے سمبند کی وشیشتہ کا سمرن ہونا چاہیے ان میں کوڑی اونچ نیچ نہیں دیوی پاروٹی اور مہا دیو کا سمبند سماندہ پر آدھار ہے اور یہ مہا دیو بھی بھلی بھانتی سمجھتے ہیں یہ بہن پاروٹی کا انہیں کے لاش پر آنے سے روکنا ان کا اپمان نہیں اب یہ تو دیوی پاروٹی کا پریم ہوئے یہ دوانز مہا دیو کا دیو پاروٹی سے ادھیک مہا دیو کا سویں مہا دیو سے میں سمجھی نہیں نہ رائے مہا دیو کا مہا دیو سے مہا دیو سے میرے آگی مہا دیو کا جرست ہوتے مہا دیو سے میرے آگی مہا دیو کا تھی مہا دیو سے مہا دیو کا دیو بھان رہا کامی رہا مہا دیو کا تک مہا دیو سے مہا دیو سے سمجھتای سمجھتا وہ ہم سے کوپت ہو گئے ہوں گے کینٹو ہم کیا کریں ہم اپنے پریوار کو ادھورا ہوتا نہیں دیکھ سکتے مہتا بھوچن کا سمیں ہو چکا ہے ہاں نتی تم سب کو بھوچن کروا دیں اور سوامی کے لئے بھی بھوچن لے جاؤ پتری تم بھی بھوچن کر اور آپ ہماری اچھا نہیں ماں مہتا اگر آپ نہیں کھائیں گے تو پیدھا چھے کیسے کھائیں گے اور اگر آپ دونوں نہیں کھائیں گے تو ہم کیسے کھا سکتے ہیں ماتا اگر آپ تینوں بھوچن نہیں کریں گے تو ماتا میں میں یا کوئی گھن پردھی بھوچن نہیں کریں گے میں کہہ دیتا ہوں نہیں ڈاڈا ماتا ہم بھوچن کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے دونوں پتری ہی آ نہیں اگر آپ ہم اگر آپ اگر آپ اگر آپ آپ موسیقی کنیش کی بیدارا موسیقی موسیقی کنیش کی خلافت اسے بلنجی کھائیں گے ایسا قداب ہی نہیں ہے کھلیش اپنے تو ستھے تو یہ ہے کہ میں نے تمہارے ورد کیا کچھ نہیں کہا تم سے ہر شاکر تم اپنے پرتی سپردی سمجھا اس کی پرشچات دے میرے پرتی تمہارے اس نے دیکھ کر میری گلانی اور بڑھ دے یدھی تم میرے سمیپ رہے میری گلانی سے کبھی اوبر نہیں پاؤں گا مجھے تو رسمی دو کنیش مجھے ایک آنت میں لے لے دو تم جاؤ یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے آپ یہی چاہتے ہیں تو میں چلے جاتا ہوں لیکن تو آپ یہ سوم کا سیون چلی جیجا مجھے مچند کروں محا کے راس بارماتا کو یہی سنتا روگی محا کو چندیا ہے کہ بھائیہ کو کہلاش واپس لے کر جی لوٹوں گا چنتو بھائیہ تو مانی نہیں رہے ہیں میں کیا کروں بھائیہ کو کیسے مناوں کیسے سمجھاؤں کس کے پاس جاؤں کون میری سائتہ کر سکتا ہے کچھ ایڈیا آگیا وہ عوض شرمیں سائتہ کریں گے چھ ایڈیا آگیا موسیقی 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 ہوئے 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 بھئی کیا ایک دم سے پھر ایک دکھی کام ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھا جائے نا تو ایک چلے جاتے کہاتی کہ جی تو سب چیزیں ٹھیک ہو جانی تھی لیکن اس میں بھی کوئی اچھی چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ گئے ہیں اور اوپر سے وشنو جی نے یہ چیزیں ضرور کلیئر کہی ہیں کہ اب پاروتی جی یہ نہیں چاہتی کہ ایک بار پھر سے کلاش کھالی ہو یا ان کے پتر کہیں جائیں وہ تو یہی چاہتی ہے کہ ہمارا پریوار ہے وہ سکھی سکھی اپنا کلاش پہ رہا ہے کیونکہ کارتی کہ جی بھی اتنے ہی دیر بعد اب کلاش پر لٹے ہیں تو پھر سے یہ چیزیں انہیں لاگ گئی اسی وجہ سے ایک ہوا ہے واقعی کچھ نہیں پاروتی جی نے بھی ایک تھوڑا سا ایک کروت دکھایا ہے جس کی وجہ سے بھئی اب ماہ دیو جی تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھے کیونکہ یہ بس ایک جلد بازی میں چیزیں ہوئی ہیں تو اس کا حال بھی ایک ایک آسانی سے تلاش کر لینا تھا کیونکہ گنیش جی پیچھے ہیں تو گنیش جی یہ چیزیں انہوں نے ساری چیزیں کلیر کر دینی تھی لیکن بھئی ادھر سے بھی اب پاروتی جی بھی چیزیں سٹارٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں نہیں بلکل ایسے یہ تھوڑا سا پریشانی تو ایک دم آگئی ہے جو کہ مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں ادھر سے بھی کارتی کے جی کی وجہ سے تھوڑا سا سین اس طرح ہوا ہے لیکن آپ وہ غلطی مان بھی رہے ہیں اور گنیش جی بھی ان کے پیچھے تو ہیں لیکن یہ کہ انہوں نے ان کو بھی جانے کا کہہ دیا ہے اور آپ ان کو کوئی آئیڈیا سوچا دو ہے واقعی بھئی دوسری طرف ماہ دیو جی تھوڑا پریشان ضرور دکھائی دے رہے ہیں ظاہری بات ہے جو آنا وہ جس طرح پریوار ایک دم جو آنا وہ بکھر گیا ہے تھوڑی سی جو آنا وہ مس انڈرسٹینڈنگ لیکن یہ کہ امید ہے جو گنیش جی کو چیزیں سمجھنا سٹارٹ ہو جائیں گی جب تک مطلب کہ کارتی کے جی کو چیزیں سمجھنا سٹارٹ ہو گئی کیونکہ گنیش جی ساتھ ہیں اور ایڈی انہوں نے بھوڑن بھی دیا اس کی وجہ سے اور کارتی کے جی اب ان کو کچھ احساس ہوا ہے کہ بھئی ہے کہ میں انہیں بھائی کے بارے میں کیا سوچتا ہوں اور وہ تو میرے ساتھ ساتھ ایسا بیہو کرتے ہیں لیکن یہ کہ اب دیکھتے ہیں نیکس پار میں تب تک کے لیے گوڈ بائے ٹیک